بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس میں گھڑکا بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو یہ اجزاء ہے یہ سب سے پہلے جو بطن میں چینی ایک کلو ہم نے دس کلو دودھ کام بنائیں گے تو ایک کلو ہم نے چینی لیے یہ تقریباً ایک کپ سے کم ہے توڑا سا سو گرام ملک پورڈر اور یہ الائچی ہے تو ٹوٹل شگر ون کیجی گھڑا چیگری دو سو گرام ملک پورڈر ہم نے سو گرام لیا ہے کسٹر پورڈر یہ دو سو گرام سو سو گرام کے دو پیگٹ الائچی کارڈموم پورڈر یہ ایک ٹیبل سپون اور یہ گھڑ ہے تو گھڑ آپ نے دو سو گرام لینا ہے اچھا یہ آخر میں یہ آپ کو بتاتا چلے کہ یہ کمرشل لیول پر یہ استعمال ہوتا ہے دس کلوں میں تقریباً چار ڈراب یہ استعمال کر سکتے تو گھر میں آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا تو اس کے بجائے جو ونیلا ایسنز ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے تو آپ دس بارہ ڈراب یہ ونیلا ایسنز کے آپ اس میں استعمال کر سکتے اچھا تو یہ ٹوٹا بسمتی رائے سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسے تقریباً ہم نے کم از کم چار سے پانچ گھنٹے پہلے پانی میں بھگونا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے کیونکہ ہم نے اسے جوسر میں گرینڈ نہیں کرنا ڈریک کھڑائی میں پکانا ہے اور یہ دس لیٹر ہم نے دودھ لیا ہے تو آپ ڈبے کا کھلا دودھ کوئی بھی دودھ آپ استعمال کر سکتے تو شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کمورشل لیول پہ ہے تو ہم نے ایک بڑی سی کھڑائی لیے گھر میں آپ کے پاس پتیلہ جو بھی ہو اس میں آپ بنا سکتے تو اس میں جو رائے سے ہم نے جو بسمتی چاہول ہم نے جو رکھے تھے چار پانچ گھنٹے پہلے پانی میں سوکے وہ ہم نے ڈال دیے اور ساتھ ہی جو دس کلو دس لیٹر جو ملک ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور چمچ کی مدد سے ہم اسے تقریباً کم از کم تیس سے پینتیس منٹ تک ہم پکائیں گے چمچ ہم نے وقفے وقفے سے مسلسل چلا دے رہنا ہے تو جب تک یہ ہمارے چاول توڑے سے نرم ہوتے ہیں تو تب تک ہم نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس دودھ میں اسے ہم نے پکانا ہے تو دیکھیں گے جب چاول توڑے سے نرم ہو جائے تو پھر ہم گھوٹے کا استعمال کریں گے جو لکلی کا گھوٹا ہوتا ہے چاول کو کوٹنے کے لئے تو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ چاول ماشاءاللہ سے نرم ہو گئے تو اب ہم جو لکلی کا گھوٹا ہوتا ہے کمرشل لیول پہ اب ہم اس میں اس کا استعمال کریں گے نہیں تو آپ اس سے توڑے سے چاول نکال کر آپ جوسر میں گرینڈ کر سکتے تو یہ تقریباً کم از کم ہم پندرہ منٹ اس میں یہ گھوٹا چلائیں گے تاکہ چاول اچھی طرح سے نرم ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ تک تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چاول ہمارے ماشاءاللہ سے گھاڑے بھی ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس میں پستے جا رہے ہیں نرم ہو رہے ہیں تو اس ٹیچ پہ ہم نے اس میں چینی کا استعمال کرنا ہے ایک کلو ہم اس میں ٹوٹل چینی ڈالیں گے اگر آپ کم میٹا کا نہ پسند کرتے تو سو گرام یا پہ کم کر سکتے سو دو سو گرام تو آپ آٹھ سو گرام ڈال لیجئے گا کیونکہ ہم نے دو سو گرام اس میں گھل بھی ڈالنا ہے گھل کا ہم نے شربت بنانا ہے سیرپ بنانا ہے تو ہم نے اس ٹیچ پہ جب چینی ہم نے ڈال لی تو چمچ کو مسلسل ہم نے چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ بہت جلدی لگ جاتا ہے اچھا یہاں پہ ایک بات بتاتا چلو یہ الائچی پاورڈر ہے یہ جس ٹیم دودھ ہم نے ڈالا تھا یہ اس ٹیم ڈالنا چاہیے تھا تو اس ٹیم ہم یہ بھول گئے تھے تو یہ ابھی ہم نے ڈالا ہے تو یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے ڈالیک ڈالا ہے اس کی توڑی سی گھٹلیا سی بن گئی اس الائچی پاورڈر کی تو اب ہم چمچ کی مدد سے جو اس کو کھولیں گے یعنی اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے اس الائچی پاورڈر کو تو آپ نے اگر آپ بھول بھی جائے تو توڑے سے پانی میں اس کو گھول لیجئے گا اور تب آپ اس میں شامل کر لیں تو یہ ہم نے چمچ کی مدد سے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ اس ٹیج پہ جو گھول تھا اس کا ہم نے دو کپ ہم نے اس میں پانی ملایا تھا اور اچھی طرح سے عبال کے اب چانی میں اسے چان کی جو گھول کا جو شربت ہے جو سیرپ ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے دو گلاس ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا دو گھول میں تو یہ شربت یہ سیرپ اس کے ساتھ اس کا کلر بھی ایک زبردست آ جاتا ہے دوسرا اس کا فلیور بھی انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور یونیک قسم کا ہوگا تو یہ جو آپ کو بیچ میں کالا کالا نظر آ رہا ہے یہ الائچی تھی یہ ایسا ایسا یہ خود ہی اس میں مکس ہو جائے گی اچھا تو یہاں پہ جو سو گرام ملک پورڈر تھا ایک بال لیں گے وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اور ساتھ ہی جو کسٹڈے دو پیکٹے سو سو گرام والے یا دو سو گرام یا ڈیٹھ سو گرام آپ یہ دونوں پیکٹ اس میں ڈال لیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم جو پانی ہے ایک لیٹر تقریباً اس میں ہم پانی ڈالیں گی کچھ کم ایک لیٹر کوئی تین کپ تین ساڑھی تین کپ کے قریب ہم اس میں پانی ڈالیں گی اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اچھا یہ ادھر بتاتا چلو ایک ضروری بات کہ یہ کمرشل لیور پہ جو کلفا فلیور ہے دس کلو کے لیے صرف چار یا پانچ کترے استعمال ہوتے ہیں تو گھر میں یہ نہیں ہوگا آپ استعمال نہ کریں تو اس کے بجائے آپ یہ والا ونیلہ ایسنس آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں دس بارہ ڈراپس تو یہ اب ہم چمچ چلاتے رہیں گے اور اس جو کسٹرڈ ہم نے بنا لیا ہے جو یہ اس میں توڑا توڑا کر کے ڈالیں گے اور چمچ کو مسلسل ہم نے چلاتے رہنا ہے تو یہ ڈال کے تقریباً چیس سات منٹ ہم اسے مزید پکائیں گے چیس سات آٹھ سے دس منٹ چمچ کو ہم مسلسل چلاتے رہیں گے اور آٹھ سے دس منٹ بعد ہم نے چھولے کو چھولا کو بند کرنا ہے تو یہ ماشاءاللہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کی تقریباً بلکل ماشاءاللہ سے تیار ہونے والا ہے بس آپ کو دکھا بھی دیکھیں یہ آپ کو ابھی پتلا نظر آ رہا ہے لیکن اس سٹیج پہ ہم نے چھولے کو بند کرنا ہے کیونکہ جیسے یہ ٹنڈا ہوگا تو یہ مزید اچھی طرح سے جم جائے گا گھڑا ہو جائے گا تو چھولا ہم نے بند کر لیا ہے اور چھولا بند کرتی ہوئے تقریباً یہ آٹھ دس منٹ ہو گئے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آٹھ دس منٹ میں یہ کچھ نہ کچھ گھڑا ہو گیا ہے تو اب جلدی جلدی سے ہم اس کو برطنوں میں ٹرانسفر کریں گے کب ہو برطنوں جس چیز میں بھی آپ نے جلدی ٹرانسفر کرنا ہے اور مزید اسے ایک گھنٹہ رکھیں گے تو یہ اچھی طرح سے جم جائے گا یعنی گھڑا ہو جائے گا تو یہ ماشاءاللہ سے یہ فانل لک ہے